موسیقی اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بران جاری ہوں ہوم میٹ کھویا ڈرائی ملک پاورڈر سے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے دیکھے سب چیزیں ریڈی کرنی ہوئی ہیں چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون میں نے مکھن لیا ہے بٹر آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے اور رائے ملک لیے میں نے ایک کپ اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بلکل سلو ف Cherry پے فرائی پین کو رکھتی ہے اور میں اس میں دو ٹیبل سپون مکھن شامل کروں گی اور اس کو بلکل اپنے لو فلیم پر ہی تیار کرنا ہے اور میں اتنا اس کو کروں گی کہ یہ مکھن نونسا وہ ملٹ ہو جائے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ کچھ لاتے چلاتے رہنے مکھن دیکھیں ملٹ ہو رہا ہے یہ رسپی بہت ایک کوئی اور ایزی ہے جو جلدی سے تیار ہو جائے گی آپ دیکھیں مکھن ہمارا ملٹ ہو گیا ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ دودھ چلے ملک ہم نے شامل کر دیا اس میں اور میں اس کو پکاؤں گی اس کو آپ نے اس میں تقریباً تین مینٹ تک پکانا ہے دودھ کو مکھن کے ساتھ آپ اس میں دیسی کی بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے یعنی کہ مکھن کے جگہ آپ دیسی کی شامل کر دیں دو ٹیبل سپون اچھا اب یہ ایک آدھو بال آیا ہے اس میں ساتھ ہی میں اس میں ڈرائی ملک شامل کر دوں گی آپ دیکھیں میں نے کسی بھی ٹائم پہ چمچ کو چلانا بن بلکل بھی ایسا چھوڑا نہیں ہے آپ ہلکے ہاتھ سے اس کو کھوئے کو اس میں مکس کریں اب آپ نے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہلکے ہاتھ سے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے بلکل نہ لگے اور جل نہ جائے یہ کویا بلکل ایسے جیسے بزار کا کویا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا تیار ہوگا میں اس کو مسلسل کنٹینیوزلی چلا رہی ہوں آپ بھی بلکل اسی طرح اسی طرح میری طرح میری ریسپی کو دیکھتے ہوئے فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا تیار ہوگا خویا میں اس کو بلکل لو فلیم پہ بنا رہی ہوں آپ بھی بلکل لو فلیم پہ بنایں بلکل بھی فلیم کو میڈیم یا ہائی نہ کریں آپ دیکھیں میں دو منٹ کے لیے چھوڑا تو ایک دم نیچے لگنا سٹارٹ ہو گیا ہوگا ہے آپ ہلکے آج سے اس کو چلاتے رہیں چمچ کو دس سے بارہ منٹ میں یہ کویا بلکل تھیار ہو جائے گا اس کی ماشیلہ بڑی بٹر کی مکھن کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بس آپ نے اس کو چلانا چمچ کو چلانا بند نہیں کرنا ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہے ہیں نیچے اوپر کرتے رہے ہیں دیکھیں بارہ منٹ میں ہمارا کویا بلکل تھیار ہو گیا ہے میں اس کو چھوٹے سے باول میں نکال رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو فریچ میں رکھوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو کلیک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اب یہ گرم ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی میں اس کو فریچ میں رکھوں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی یہ کتنا اچھا ماشیلہ تیار ہوئے ہیں آپ اس کو زردے میں یا مختلف میٹھی ڈیشیز میں شامل کر سکتے ہیں اچھا جی آدھے گھنٹے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارا مکھن کتنا اچھا تیار کھویا کتنا اچھا تیار ہو گیا ہوئے سوری میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ بھی گھر میں ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ